ان کے لب رنگی کی یہ چھابریں تھی کہ جس نے یعنی یہ تو جو بات ہے مستحب بات کی ہے ایک حدیث پاک کے اندر حضور علیہ السلام نے فرمایا یعنی اپنے صحابہوں سے مقاطب ہو کر یہ عرض کی اب جیسے ایمان کی یہ دس باتیں ہیں اس میں سے جس نے نو پر عمل کرا یعنی ایک کو چھوڑا تو وہ ہلاک ہو جائے گا پھر آگے فرمایا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ جہاں ان دس میں سے ایک پر عمل کرنے والا بھی ہلاکت سے بچ جائے گا انہوں کو چھوڑنے والا یعنی دور اتنا پروفتن ہوگا کہ مستحب کی بات کرے عمل تو بعض لوگ تو یعنی سنت تک کو بھی ترک کرتے ہیں کہ ان کی طرف دھیان نہیں جاتی اور سوال میں تذکرہ تو کافی ہے میں آپ کو ایک مثال کے طور پر اس کے ایک مثال سمجھا دیتا ہوں اللہ تعالی آپ کو عمل کا جذبہ دے گا آپ نے اس بارے میں دھیان دلایا اب وضوحی کا بات کریں اگر ہم تو آپ نے دیکھا ہوگا وضوح کے اندر جو سنت ہے یعنی کسی بھی عزو کو کسی بھی پارٹ کو تین مرتبہ دھونا یہ سنت ہے اب یہاں تین مرتبہ دھونے سے کیا مراد ہے اور عوام اس سے کیا سمجھتی ہے اثر ایسا ہوتا ہے کہ یہاں تین سے مراد جیسے پانی کو لیپ میں لیا اور دھو لیا یعنی جیسے اگر یہ ہاتھ دھونا ہے کوئی بھی شخص اس ہاتھ کو تین بار اس طریقے سے کرتا ہے یا اس طریقے سے جیسے بھی پانی ڈال کر اس کو تین مرتبہ دھو لے گا اسی طرح چہرہ وغیرہ دھونے سے تین مرتبہ سنت سے کیا مراد ہے کہ وہ پانی لے کر چہرے کے اوپر جو ہے ڈال لیا پورے چہرے پر تین لیپ پانی لے کر ڈال لیا اب یہ کہ تین لیپ میں ایک ہی بار چہرہ دھو لے یہاں مراد اس طرح تین بار دھونا سنت نہیں بلکہ اس میں تو عوام تو عوام بہت سارے خوائز بھی اس سے جو ہے نا غافل ہوتے ہیں مساجد کے امام تک بھی یعنی وضو تو ہو جاتا لیکن یہ کہ وہ سنت ترک ہو جاتی ہے تین بار سے ہمارا دھونے کا جو ایک کونسپٹ ذہن میں ہے وہ یہ بنا ہوا ہے بس تین پانی لے کر ڈالنا تین بار سے مراد یہ نہیں بلکہ تین بار سے مراد یہ ہے کہ چہرہ تین بار دھویا جائے گا تو پورا چہرہ جب پوری بار میں مکمل دھولے گا تو وہاں صرف اس کی تعداد ایک مانی جائے گی اب چاہیں وہ دس لیپ میں دھو لے یا 튀ین لیپ میں دھولے ایسا نہیں ہے کہ پہلے پانی ڈالا تو آدھا دھولا دوسرے میں سائیڈ کا دھولا اور تیسرے میں اس سائیڈ کا دھولا تو یہاں تین بار ہوگا یہ تو یہ کی بار ہوا یعنی پورا چہرہ جب مکمل ایک بار گیلا ہوگا تو اسے تین بار ایک ہی بار مانیں گے چاہیں وہ تین لیپ میں ہوں میں اس کی ایک مثال آپ کو سمجھا دیتا ہوں جیسے یہ سمجھ لیں کہ اس پورے ایریے کو یہاں پورے کو اس کو تین مرتبہ دھونا ہے تو یہاں تین مرتبہ دھونے کا مطلب یہ ہوگا کہ جب یہاں سے لے کر یہ پوری جلد مکمل گیلی ہوگی تو اس کو میں ایک مرتبہ شمار کریں گے جب یہ مکمل جلد پوری گیلی ہوگی اگر اس کو پھر دوبارہ کیڑی گری کریں گے تو اس کو دو مرتبہ شمار کریں گے اور اس کو پھر تیبارہ گیلی کرنے میں تین مرتبہ شمار کریں گے اب اگر کسی نے پانی اس پہ ڈالا اور یہ پانی اس حصے پر بہہ گیا پھر دوبارہ میں پانی ڈالaven اور دوبارہ پانی اس حصے پر بہہ گیا تو یہ игра ڈالنے کی تعداد تو دو ہی لیکن اس کتاب کے دھونے کے اعتبار سے اس کو ایک مانا جائے گا اور ہمارے میں وضوح میں یہی یہ غلطی ہے کہ ہم جب چہرہ دھوتے ہیں تو تھوڑا گیلہ ہوتا ہے تھوڑا گیلہ اور تیسری بار میں پورا گیلہ تو ہم اس کو تین سمجھ لیتے ہیں حالانکہ پورا گیلے کرنے کا نام ایک مرتبہ دھونا ہوتا ہے اور اسی طرح پھر دوبارہ دھونا ہے اب تین بار لیپ میں ایک بار دھولے دوسری بار کی لیپ میں دو بار دھولے اور تیسری بار کی لیپ میں تین بار دھولے تو بھی اس کو جو ہے